احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آپ نے فانکس کے ساتھ لکھنا ہے ہم ایک ایکٹیوٹی کریں گے جس میں چیزوں کے نام بولیں گے آپ اس کو دیکھیں سی دین کور اینڈ رائٹ اینڈ دین چیکٹ یعنی آپ کے سامنے جو تصویر آئی ہے اس کو دیکھیں اس کو سنیں اور پھر خود اپنی کاپی پہ سان کے حساب سے اس کا سپیلنگ لکھیں جیسے یہ کیا ہے شاپ تو جہاں پہ ڈیش ہے وہاں پہ آپ نے شاپ کے لیے شاپ کے لیے آپ نے سپیلنگ لکھنے ہیں اس طرح سے آپ کو رٹا لگانے کی بجائے چیزیں دیکھ کے آسانی ہوگی تو یہ ہے شاپ تو شا کے لیے یہاں پہ ایسے چاہتا ہے یہ ہے چیر ایر لکھا ہوئے تو چیر کے لیے چیر کے لیے آپ کیا سپیلنگ لکھیں گے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کرنی ہے آپ نے چیر اور کیونکہ یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس لیے آپ کی اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے تو یہ ہے چیر چ سی ایٹ چ اور یہ کیا ہے ویل ویل آپ کو پتہ ہے کہ ویل بڑی ایک میمل ہے دودھ بلاتی ہے ایک مچھلی پانی کے اندر ایک جانور کا نام ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں ویل اب آپ نے سوچیں کہ آپ پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں تو ویل و و و وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہے کلوک کلوک تو اب آپ نے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کرنی ہے اور ک کی ساؤنڈ کے لیے آپ نے جو سیکھے کلوک کلوک تو کلوک میں ک جو ہے سی کے جو ہے وہ ک کی ساؤنڈ نکالتا ہے آپ کلوک میں سی کے ک یہ کیا ہے تھری ری لکھا ہوئے تو آپ نے تھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ویڈیو کو یہاں پہ آپ سٹاک کریں تھ تھ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تھ کے لیے کون سے ورڈ آتے ہیں شاباش تی ایچ تھ تھ تو پھر ہے ٹارچ ٹارچ یہ آپ پہلے بھی چیئر میں جو ساؤنڈ لگی تھیں وہ ہی ٹارچ کے اینڈ پہ آئیں گی تو ویڈیو کو یہاں پہ سٹاک کریں ٹارچ کے سپیلنگ پھورے کریں ٹار کے ساتھ چ جو ہے وہ سی اے چاہے گا شاباش گھڑ ٹارچ جیسے چیئر میں چ آیا تھا تو اینڈ میں چ آ رہا ہے یہ ہے ویڈ ابھی آپ نے ایک اور پیچھے ورڈ پڑا ہے ویل تو ویل میں بھی وہ ہی ساؤنڈ ہے تو سپیلنگ بھی وہ ہی آئیں گے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اور اس کے سپیلنگ پھورے کریں شاباش ویل ڈبلیو ایچ و ویل اس کے بعد ہے ویسل ویسل سل اسل لکھا ہوا ہے اور ابھی آپ نے ویل اور ویل میں جو سپیلنگ لکھے ہیں وہی یہاں پہ ویسل میں بھی وہی ساؤنڈ ہے ویسل ویسل میں آپ وہی ساؤنڈ لکھیں گے تو لکھنے میں ڈبلیو ایچ لکھیں گے شاباش پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ہے شیل شیل ابھی آپ پیچھے شاپ پڑھ کے آئے ہیں تو یہاں پہ ش شیل تو شاپ میں آپ نے ش کی ساؤنڈ کے لیے کونسے سپیلنگ لکھیں گے وہی شیل میں آپ لکھیں گے شاباش تو یہ آ گیا ش ش ش ش ش پھر آپ نے یہ دیکھا یہ کیا ہے یہ ہے چین آپ پہلے ابھی دیکھیں کہ چیر میں جو ہے وہ ٹارچ کے این پہ تو یہاں پہ چین چین اور چیر کے شروع میں ایک ہی ساؤنڈ ہے تو سپیلنگ بھی وہی آئیں گے چیر چیر چین چ سی ایج پھر ہے کریک جو چیز بیچ میں سے ٹوپ جاتی ہے اس کو کریک کہتے ہیں اور ابھی آپ کلاک میں پڑھ کے آئے ہیں تو کلاک اور کریک کا اینڈ اے کی ساؤنڈ میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا شاباش سی کے تو یہ ہے کریک تو پیارے بچوں اگر آپ فونکس کے ساتھ سپیلنگ آپ نے زیر میں بٹھائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی یہ ہے تھروٹ تھروٹ جو گلا ہوتا ہے اس کو تھروٹ کہتے ہیں تو ابھی آپ نے تھری میں بھی پڑھا تھا ابھی آپ کرکے آئے ہیں تھری میں بھی وہی ساؤنڈ ہے جو تھروٹ میں ہے تو لکھنے میں تھ تی اے چائے گا تو یہ بن جائے گا تھروٹ تو پیارے بچوں اسی طرح ہماری زندگی کا پہلا زندگی کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ موت ہے ہم سب نے کچھ عرصے کے بعد مرنا ہے تو ہمارے سے تین سوال پوچھے جائیں گے سب سے پہلا سوال تھے کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ کو اپنے رب کے بارے میں جانا چاہیئے اور رب نے اپنے لیے کتاب بھیجی ہے جو اس کی طرف سے لکھے ہوئی ہے وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا ہمارا رب کیا ہے پھر تمہارا نبی کون ہے نبی کین کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی اور پھر تمہارا دین رستے کو کہتے ہیں تو زندگی میں جس رستے پہ چلیں جس کو جانیں پہچانیں گے وہ ہی موز سے سوال نکلیں گے کیونکہ عملا جو کام کرتے ہیں وہ صدیقین چلے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں